اسلام علیکم دوستو آپ تمام کوئی ڈیزائن اف سائیڈ مکشام دیت کہتا ہوں دوستو آج کا جو کرش کورس ہے ہمارا یا جو فل کورس جسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کی سی ایس ایس سٹارٹنگ سے لے کے ان تک کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی تمام ترجیہ فنڈیمنٹلز سے لے کے انٹرمیڈیٹ ہویا ایڈوانس ٹرمز جتنی بھی سی ایس ایس کے اندر موجود ہیں ان سب سے فیملیر کروائیں ان کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کنفیجنز کیوریز ہوگی رہیں ان کو ختم کر دیں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کمپلیٹ ویڈیو واش کیجئے گا اور لاست میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہاں دوست اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارا ہر نئی ویڈیو کی خبر ملتی رہے تو چلیے چلتا ہوں آج کی ویڈیو کی جانب دوستو جو سی ایس ایس تھری یا سی ایس ایس اس کا کورس ہم جو آوڈ لائن سیلک کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ڈبلی تھری سکول میں سے یعنی ڈبلی تھری سکول ویب سائیڈ میں جس آرگنائزیشن کے ریلیٹڈ یا جس حساب سے کنٹینڈ کو آرگنائز کیا گیا ہے اسی حساب سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ون بائی ون اس کے ٹرم سے فیملیئر کروا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انٹروڈکشن سے کی آیا سی ایس ایس ہے کیا چیز دوستو ایس ٹی ایم ایل کے بارے میں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایس ٹی ایم ایل کس لیے یوز ہوتا ہے ویب ڈیولیمنٹ میں اس کا کیا رولے تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہماری اس پلی لسٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں جس میں ایس ٹی ایم ایل ان ویڈیو میں نے کمپلیٹ بتایا ایس ٹی ایم ایل کے بارے میں اس کے ٹیکس کے بارے میں تو دوستو اس کے بارے میں ایک شارٹ سا انٹرو یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ ایس ٹی ایم ایل ہمارے پاس ویب کے ریلیٹڈ جتنا بھی کنٹنٹ ہے اس کو شو کرنے کے لیے ایس ٹی ایم ایل یوز ہوتا ہے اب اس کی لک اپ کس طرح سے ہو وہ ویب سائٹ میں کس طرح سے دکھے اس کے کلر وغیرہ اس کی تھیم وغیرہ اس کی روٹیشن وغیرہ اس کو ہم کس چیز کے تھوہ سیٹ کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے تھوہ اب سی ایس ایس کیا چیز ہے سی ایس ایس بیسکلی ہمارے پاس سٹینڈ ہے کیس کیڈنگ سٹائل شیٹ کیس کیڈنگ سٹائل شیٹ مطلب یہ ایک اسی الک فائل ہے جہاں سے ہم ایس ٹی ایمل کے جتنے بھی ٹیکس ہوگی رہے ہیں یا جتنے بھی ایلیمنٹ سے ان کو بائی نیم یا بائی ٹیک ایکسس کرنے کے بعد اس میں مختلف ترقی سٹائلنگ اپلائی کر سکتے ہیں ایس ٹی ایمل اور سی ایس ایس کو ویب دیوالرمنٹ میں فنڈیمنٹل لینگویجز کے طور پر جانا جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں وہ وی 3 سکول کے جو کورس آٹ لائن ہیں اس کے ریلیٹڈ فرس ٹرمز سے لے کے لاسٹ جو ہمارے پاس ٹرمز ہوں گی ویب سے جو سی ایس ایس کے ریلیٹڈ ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سینٹیکس آتا ہے کیایا سینٹیکس سی ایس ایس کا کس طرح سے کام کرتا ہے سینٹیکس میں ہمارے پاس دو ترقی تین ترقی چیزیں ہوتی ہیں بیسکلی جس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک سیلیکٹر یوز کرتے ہیں سیلیکٹر سے مطلب یہ ہے کہ آپ کون سے ایلیمنٹ کو سٹائل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کی ڈیکلیریشن بلوک ڈیکلیریشن بلوک میں ہم پہلے اس کی پراپرٹی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آیا آپ جو سیلیکٹر آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس پہ آپ کس طرح کی پراپرٹی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی پراپرٹی مثال کی طور پر کلر ہے تو اب آگے اس کی ویلیو بھی ڈیفائن کرنی ہوگی یعنی سنگٹیکس میں ہمارے پاس اب سے پہلے کیا آئے گا اس کا سیلیکٹر اس کے بعد اس کی پراپرٹی اور اس کے اندر اس کی ویلیو آئے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس سی ایس ایس کا سنگٹیکس ہے جس کے تھوہ ہم کیا کر سکتے ہیں سٹائل شیٹ کو اپنے اسٹی ایمل ایلیمنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایلیمنٹس سیلیکٹر کی کچھ ٹائپس آتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایلیمنٹس سیلیکٹر جس میں جتنے بھی ٹیکس ہیں اسٹی ایمل کے ان کو بائی نیم ہم ڈائریک ایکسس کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں مثال کی طور پر ایچ ون ہے ہمارے پاس this is heading 1 اب اگر میں آپ کو پہلے بغیر یعنی میتھرز کس طرح سے ہم سٹائل کو ایٹ کر سکتے ہیں وہ میں تھوڑا آگے جا کے بتاتا ہوں سیمپل میں ہم پہلے سٹائل ٹیک کے اندر لکھ دیتا ہوں ایچ ون اور کلر اس کا کر دیتا ہوں بلیو اور اس کو ہم گو لائیو سرور میں یعنی لائیو سرور میں چیک کرتے ہیں اس کا کلر بلیو ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر بلیو ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایکسس کس کے تھوڑ کرتے ہیں ایلیمنٹ سیلیکٹر کے تھوڑ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئیڈی سیلیکٹر آئیڈی سیلیکٹر سے مراد اگر میں اس اچ ون کو کوئی آئیڈی دوں مثال کی طور پر می آئیڈی اب میں اسی می آئیڈی کے تھوڑ اس کو کلر کر سکتا ہوں جیسے کی میں کوپی کر لیتا ہوں اب آئیڈی ہو تو ہمارے پاس پہلے اس کے ساتھ ہیج لگانا ہوگا اور میں اس کا کلر کر دیتا ہوں ریڈ کوپی کر اور یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کا کلر چینج ہوچکا ہے اس کے بعد آئیڈی سیلیکٹر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلاس سیلیکٹر کلاس سیلیکٹر سیم اسی طرح کام کرتا ہے صرف یہاں پہ ہم نے اس کا نام کلاس سیٹ کر لینا ہے اور کلاس کو ایکسس کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈاڑ یوز ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ڈاڑ کر لیتا ہوں اور کلر اس کا کر دیتا ہوں یا لو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلر اس کا چینج ہو چکا ہے تو اس طرح ہمارے پاس سیلیکٹرز کام کرتے ہیں گروپنگ سیلیکٹرز بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی ملٹیپل سیلیکٹرز اس کو مثال کی طور پر اگر ہمارے پاس یہاں پہ پیرگراف بھی ہو اور ایک ڈیپ بھی ہو جس میں ہو اب میں چاہ رہا ہوں ان تینوں کا کلر تینوں کے اوپر بارڈر آجائے یا بلیو کلر بیک گرونڈ کلر چینج ہو تو میں کیا کر لوں گا یہاں پہ اچ ون پی اور ڈیپ تینوں کو کیا کر لوں گا بیک گرونڈ کلر کلر یا لو کر لوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ ان تینوں کا کلر بیک گرونڈ چینج ہوچکا ہے تو اس طرح سے آپ سی ایس ایس میں ایک ساتھ جو ہے گروپنگ سیلیکٹر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سی ایس ایس کمنٹس یعنی کمنٹس آپ کس طرح سے پلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلا تو آپ کے پاس آتا ہے سنگل لائن کمنٹس جس میں آپ یعنی دیکھ ورڈ سلیش کے ساتھ کچھ لکھنے کے بعد تو کمنٹس آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں لیس دن کا مارک اور ایکسکلمیشن کے بعد دو سلیشز تو اٹومیڈکلی کمنٹ کلوز ہو جائے گا یہاں پہ آپ جو کچھ لکھیں گے وہ ایزہ کمنٹ شو گا کمنٹ کیا چیز ہے کمنٹ آپ کی صرف کورڈرز کی جو پروگرامر سے اس کی ریڈیویلٹی کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی وہ کون سا کورڈ کہاں پہ کیا کام کر رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کمنٹ یوز کرتے ہیں تو یہ ہو گیا کمنٹ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس سیکشن میں جس میں ہم ہاو ٹو انسٹ سی ایس ایس اب سی ایس ایس کو انسٹ کس طرح سے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چاہوں یہ سی ایس ایس کو اپنے اسٹی ایمیل ڈاکومنٹ میں انسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طرقے طریقے ہیں جس میں پہلا طریقہ ہے کہ آپ ان لائن سی ایس ایس یوز کر سکتے ہیں امسا کی طور پر میں یہاں پہ جو ایچ ون ہے اس پہ ان لائن سٹائل یوز کرتا ہوں کلر میں اس کا کر دیتا ہوں ریڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہے یعنی اسی اسٹی ایمیل ایلیمنٹ ٹیک کے اندر ہم اس کی سٹائلنگ کر لیں گے اور جس میں سٹائل یوز کر لیں گے اور اس کے اندر پراپرٹی اور اس کی ویڈیو ڈیفائن کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹرنل سی ایس 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 انٹرنل سی ایس 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 جو پہلے میں نے یہاں پہ پہ پلائی کی تھی جو میں آپ کو بتاتا چاہوں یہاں پہ ہیڈ کے اندر سٹائل ٹیک یوز کریں گے اور یہاں پہ اپنا سیلیکٹر یوز کر لیں گے ایچ ون بیک گرونڈ کلر کر دیتا ہوں بلیو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ون کا بیک گرونڈ کلر بلیو ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ دو طریقے ہو گئے ہیں جس میں ایک ان لائن سی ایس ایس ای ایک انٹرنل سی ایس ایس ای اور ایک دوسرا ہے جس میں ایکسٹرنل سی ایس ایس میں یہاں پہ ایکسٹرنل فائل بنا لیتا ہوں ایکسٹرنل ڈارٹ سی ایس 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 اس لیے یوز ہوتا ہے جب آپ چاہ رہے ہیں جب آپ ملٹیپل پیجز والی ایب سائٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی سٹائلنگ انٹرنل یا ان لائن کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کو منیج کرنا اور آپ کا کوڈ بھی یعنی اچھا لکپ نہیں دیتا اس کیلئے اب آپ کرنا کیا ہوگا کی ایکسٹرنل ڈارٹ سی ایس 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 یوز کرنا ہوگا جس میں آپ کی سٹائلنگ والی جو فائل وہ مکمل طور پر الگ رہے گی ایکسٹرنل سی ایس ایس کو اپنی فائل کے ساتھ لنک کرنے کے لیے آپ کو لنک یوز کرنا ہوگا جہاں پہ آپ کو اس کا نام لکھنا ہوگا ایکسٹرنل ڈارٹ سی ایس ایس اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیو نہیں ہے اس کا بیگرونڈ کلر ایکسٹرنل سی ایس ایس کے تھوڑھ بلیو ریڈ ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا بیگرونڈ کلر ریڈ کر دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کلر ریڈ ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم تین طریقے سے اپنی کلرز کو سوری سی ایس ایس کو اپنے اسٹی ایمل ڈاکومنٹ میں اڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سی ایس ایس کلرز اب ہمارے پاس کلرز تین طرقے ہوتے ہیں پہلے ہم بائی نیم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا ہم اس کو آری جی بی ویلیوز کے تھوڑھ ایڈ کر سکتے ہیں اور تیس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں ایس 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 مل ویلیوز اور ہاں دوستو میں آپ کو ایک اچھی ٹور ٹپ بھی بتاتا چنوں کی اگر آپ کلرز وگیرہ نیم وگیرہ یا ان چیزوں کو یاد رکھنا نہیں چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کمپلکیٹڈ کلرز آپ کو یوز کرنے ہو تب آپ کے لئے میں ایک ایب رکمنٹ کروں گا جو شاید یہاں میرے پاس انسٹال ہو کلر پک کر اگر کلر پک کر آپ سرچ کر لیں گے تو وہ کلر پک کر آ جائے گا وہاں سے آپ ایزلی اپنا کلر پک کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹیمپلٹ وگیرہ میں میچ کر سکتا ہے تو اب کلرز کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے کلر ہے بائی نیم یعنی بائی نیم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس آتا ہے آر جی بی ویلیوز کے تھو آر جی بی ویلیوز سے مراد پہلا جو ہے ریڈ ریڈ یعنی زیرو سے لے کے ٹو فیفٹی فائف تک آپ کی ویلیوز آئیں گی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ون فورٹی اب یہ جس طرح کا کلر بنے گا وہ ایز ایز آپ کے بروزر پہ شو ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھنے اس طرح کا گرین شیڈڈ کلر بن رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیگزا ڈسمل کلر اب ہیگزا ڈسمل کلرز میں پھر وہیں سینے یعنی پہلے ہمارے پاس آئے گا ریڈ گرین اور بیلیو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیوی تری سکول کی اپس سائٹ اگر آپ ایکسس کر لیں گے تو مختلف طرح کے جو کلر پکرز ہیں وہ آپ کو آویلیبل ہوں گے یہاں سے آپ اپنی ہیگزا ڈسمل کلر ویڈیو بھی اٹھا سکتے ہیں مثال کی طور پر میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں یلو والی اور یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا بیک گرونڈ کلر چینج ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایسٹی ایمن ڈاکومنٹس میں کلرز وغیرہ ایڈ ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس تین ترکی ہیں ایسٹی ایمن کلر سیٹ کرنے کے پہلے بائی نیم پھر بائی آر جی بی ویلیوز اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے بائی ہگزا ڈسمل ویلیوز اب ہمارے پاس پراپرٹی آتی ہے بیک گرونڈ آیا ہم اپنے بیک گرونڈ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس میں کس طرح کی پراپرٹیز ہوتی ہیں چلیے چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بیک گرونڈ کلر تو جس طرح میں نے یہاں پہ اپلائی کیے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے بیک گرونڈ ایمیج بیک گرونڈ ایمیج کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اگر آپ کے فولڈر میں کوئی ایمیج وغیرہ بنی ہوئی ہے مثال کی طور پر میں یہاں پہ اپنے فولڈر میں شاید میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو بوکس ٹو ایمیج بنی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یو آر ایل بوکس ٹو ڈاٹ جے پی جی شاید میں نے اس کا سورس گلت دیا ہے یہاں پہ بیک گرونڈ ایمیج یو آر ایل اس طرح سے کرنا ہوگا بیک گرونڈ ایمیج میں یو آر ایل کے اندر ہمیں اس پی سپائی کرنا ہوگا سورس کو جس میں بوکس ٹو ڈاٹ پین جی آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایمیج شو کر رہا ہے سپوز میں یہاں پہ اس کی وٹ بڑھا دیتا ہوں آئیٹ سوری تھری انڈرڈ پی ایکس تو یہاں پہ ایمیج صحیح طرح شو ہوگا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ایمیج ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے یعنی اس کی جو وٹ تھے وہ تھری ٹائم شو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پراپرٹی آتی ہے بیک گرونڈ ریپیٹ گرونڈ ریپیٹ کیا کام کرتا ہے جو چیز آپ کی ریپیٹ ہو رہی ہے اس سے ریپیٹ کرنا ہے یا نہیں click here نو ریپیٹ ایکس، ریپیٹ وائی وہ آپ منیج جو کر سکتے ہیں fake نو ریپیٹ engag ؟ جہاں تک اس کی وٹ تھے اتنی وہ کانزیوم کر لے گا اگر آپ چاہتے ہیں ہے ایک تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک یعنی وہ وارڈکلی ریپیٹ ہوگی سوری ہورزنٹلی ریپیٹ ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں وہ واز ریپیٹ ہو وائی تو یہ وات کلی ریپیٹ ہوگی یہاں پہ فیلان میں اس کی ہائٹ اس پیس وائی کی اس وجہ سے اگر میں اس کو تری اściن ڈٹ کرنے گا تو یہ واسکلی ڈیپیٹ ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے اس کی بیک گرونڈ پراپرٹی کام کرتی ہے اب ہمارے پاس لاسٹ میں اس میں آتا ہے ہمارے پاس بیک گرونڈ پوزیشن پہلے ہمارے پاس آتی ہے بیک گرونڈ پوزیشن میں فکسٹ پوزیشن یعنی اگر ہم اس کو فکس کر لیں تو وہ کیا ہوگی روٹیشن پہ اس کی چینج نہیں ہوگی لیسا امیساک تو پہ میں ہم پہ کر دیتا ہوں پہ گرونڈ اٹیشمنٹ فکسٹ اب اگر میں اس کو سکرول کر لوں تو یہ کیا ہوگا چینج نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں چینج نہیں ہو رہی ہے اس کو کے تہم پہ گرونڈ اٹیشمنٹ چلیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جس میں بارڈرز ہیں تو دوستو بارڈرز بسکلی کسے کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایک بوکس ہوتی ہے جس کے اندر کنٹنٹ ہوتا ہے اب کنٹنٹ کے اندر باہر سائیڈ میں جو بوکس ایریا ہے یا آوٹ سائیڈ جو ایریا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بارڈر کہا جاتا ہے سی ایس ایس کے تروں بارڈرز کو سٹائل کرنے کی الگ اپنی پراکورٹیز ہوتی ہے مسائل کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 300 کر کے سیف کر لیتے ہیں اس کو اور بیگ گرون ریپیٹ بیگ گرون ریپیٹ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں اب میں چاہتا ہوں اس کا بیگ گرون بارڈر چینج ہوگی تو بارڈر کے لیے پہلے آپ کو اس کی ویلیو ڈیفائن کرنی ہوگی اس کے بعد بارڈر کے کچھ سٹائلز آتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں بارڈر سٹائلز ڈاٹڈ آتے ہیں ڈیش، سوالی، ڈبل، گروف، ریج، انسیٹ، آوٹسیٹ، نن اور ہیڈن اب یہ کچھ بارڈر کے سٹائل ہیں جنہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ریج بارڈر ون بائی ون آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ان کا کیا کام ہے پیسٹ کر لیتا ہوں اور آگے اب آپ کو اس کا کلر سپیس فائی کرنا ہوگا میں یہاں پہ ریڈ کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے شورا یہ آپ دیکھیں اس طرح کا بارڈر شو کر رہا ہے اگر میں یہاں پہ اس کا دوسرا بارڈر کر لوں ڈیشٹ اس کو کپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں ڈیش دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا بارڈر ڈیش ٹائپ کا چینج ہوا ہے اسی طرح گروف کر لے اگر تو اس سے ہوگا یہ کہ اس کا بارڈر سٹائل جو ہے وہ گروف میں کنورٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنے بارڈر کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں یہاں نیچے مختلف سرکے ایکسامپلز بھی شو کی گئی ہیں میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ جائیں ڈیوی تری سکول کی اوب سائٹس کو فالو کیجئے اس میں ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاؤو سکریب بوٹس ٹیپ تمام طرح لینگویجز کے ٹیٹوریلز پروائیڈ کیے گئے ہیں یہ آپ کے لئے فروٹ فل رہے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مارجن جب آپ بوکس مارڈل کو سٹڈی کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس دو ترقی چیزیں تین ترقی چیزیں بلکی پہلے ہمارے پاس اس بوکس کی ہائٹ اور ویٹ سپیس فائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد مارجن پیڈنگ وگی سپیس فائی کرنی ہوتی ہے اب مارجن کیا چیزیں مثال کے طور پر یہ آپ آؤٹ پٹ میں جو ہمارے پاس بوکس بنی ہوئی ہے اس کی اپنی کچھ پیڈنگ ہے اپنا کچھ مارجن ہے مارجن سے مراد یہ جو بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آؤٹ سائیڈ کا ایریا یہاں پہ انہوں نے سپیس فائی کیا ہوگا مارجن یعنی بوکس سے آؤٹ سائیڈ کا ایریا اسے کیا کہا جاتا ہے مارجن کہا جاتا ہے امسال کے طور پر اگر میں یہاں پہ مارجن سپیس فائی کر لوں 30 پی ایکس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف سے کلوز ہو چکا ہے اسی کو بڑھا کے میں 300 کر لوں دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل طور پر اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے یعنی جتنا آپ مارجن دیں گے وہ باہر سے اتنا ایریا کور کرتا جائے گا اب میں چاہ رہا ہوں مارجن کے بجائے اب مارجن آپ یا تو چاروں طرف سے ایک ساتھ دے سکتے ہیں یا مارجن ون بائی ون مختلف جو چار لوکیشن سے اس سے بھی دے سکتے ہیں اگر ٹاپ سے دینا چاہتے ہیں ٹاپ سے دیں لیفٹ سے دینا چاہتے ہیں لیفٹ سے دے سکتے ہیں آپ رائٹ سے دینا چاہتے ہیں تو رائٹ سے بھی سپیس فائی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ہم نے مارجن دے سکتے ہیں مارجن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیڈنگ پیڈنگ کسی کہا جاتا ہے پیڈنگ سے مراد بارڈر جو نہیں ہے اس اور ہمارے کنٹن کے درمیان ویٹ یعنی یہ ڈسٹنس کو کہا جاتا ہے مسائق تو پر میں اگر یہاں پہ پیڈنگ کرنوں 300 پی ایک تو جو امیج ہے اس کے اور بارڈر کے درمیان اتنی ویٹ سپیسفائی ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ امیج ہے اگر میں اس امیج کو ہٹا ہوں اور اس ڈیف کے اندر کوئی کنٹن رکھوں ساتھ اپر اس کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اردگرد پیڈنگ کتنی آئی ہے 300 پی ایک سکی اگر میں اس کو کم کرنوں تھرٹی کرنوں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ پیڈنگ کیا چیز ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو چکے اسے پیڈنگ کہا جاتا ہے اسی طرح ہائٹ اور ویٹھ میں نے پہلے سپیسفائی کی ہے ہائٹ یعنی وارٹیکل لگی کتنی اس کی پوزیشن ہونی چاہیے یہاں پہ جیسے کی کی ہے اور ویٹھ اوریزنٹلی اس کی کتنی ویٹھ ہوگی یہ شاید میں سمجھتا ہوں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں ہمارے پاس مختلف ترقییں پراپرٹیز یوز ہوتی ہیں جس میں ٹیکسٹ ایلائن ٹیکسٹ ڈیکوریشن وغیرہ سب سے پہلے یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ ایلائن تو پی جو ہمارے پاس یہاں پر ایچ ون کے اندر تو ایچ ون ہم اپنا سریکٹر یوز کرتے ہیں یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے سب سے پہلے ٹیکسٹ ایلائن ٹیکسٹ ایلائن سے مراد آپ جو ٹیکسٹ اندر موجود ہے اس کو کہاں پر رکھنا چاہتے ہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں رائٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں بوٹم پہ رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ کرتا ہوں سنٹر سنٹر جب کرتا ہوں تو وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ سنٹر پہ ہو جائے گا اگر میں اس کو لیفٹ کلوں لیفٹ تو یہ لیفٹ پہ آ جائے گا اور یہ بائی ڈیفالٹ لیفٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ اس کے بعد اگر رائٹ کلوں تو یہ رائٹ پہ چلا جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ٹیکسٹ ایلائن اب ہمارے پاس آتا ہے ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن سے مراد کسی طرح کی ڈیکوریشن یعنی انڈر لائن وغیرہ اوڈ لائن یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹیکس ڈیکوریشن ٹیکس ڈیکوریشن کے اندر ہمارے پاس کچھ پرابرٹیز آتی ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ڈیجڈ اگر میں ڈیجڈ کر لوں تو اس سے ہوگا کیا اوڈپوٹ شاید شو نہیں کر رہایا کلر بیگرون کلر چینج کرنا ہوگا انڈر لائن کر لوں تو نیچے سے ایک لائن آ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے انڈر لائن ہو رہا ہے اسی طرح آور لائن آتی ہے ہمارے پاس آور لائن یہ اوپر سے ایک لائن ڈرا کر لے گا اس طرح سے ٹیکس ڈیکوریشن آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیکس ٹرانسفارم ٹیکس ٹرانسفارم کس طرح سے کام کرتا ہے تین طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں کیپٹلائز یعنی جس میں ہر وارڈ کپ ہر سے وارڈ کپ پہلا جو کریکٹر ہے وہ کیپٹل ہوگا جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں او کیپٹل ہے اچ کیپٹل ہے ٹی کیپٹل ہے اسی طرح کیپٹلائز کے بعد اپر کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس یعنی سارے کے سارے کیپٹل میں ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ میں اور تیسری ہمارے پاس ویلیو آتی ہے لاؤر کیس جس میں سارے سمال لیٹرز میں کمورٹ ہو جائیں گے تو یہ تھا ٹیکس ٹرانسفارم اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے لائن ہائٹ ویلیو لائن ہائٹ لائن کی جتنی ہائٹ روز سے کیا جاتا ہے لائن ہائٹ میں اگر اس کو بڑھا ہوں لائن ہائٹ فورٹی پی ایکس کر لوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چینجنگ ہو رہی ہے اسی طرح میں اگر اس کو فور ہنڈرڈ پی ایکس کر لوں تو بہت زیادہ ویٹھ ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ہائٹ بڑھ رہی ہے اس کیسی کو کیا کہا جاتا ہے لائن ہائٹ یعنی ایک لائن کی ہائٹ کتنی ہو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وارڈ سپیسنگ وارڈ سپیسنگ سے مراد دو وارڈ کے درمیان کتنا فاصلہ ہو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹین پی ایکس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹین پی ایکس کا فاصلہ آ چکا ہے اگر اس کو میں بڑھا کے ہینڈرڈ کر دوں تو شاید یہ بہت دور ہو جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی دور ہو رہے ہیں تو اس طرح دو وارڈ کے درمیان سپیس کو وارڈ سپیسنگ اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے لائٹر سپیسنگ یعنی ایک ہی وارڈ کے اندر جتنے لیٹرز ہیں ان کے درمیان سپیسنگ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیس کے درمیان جو چار وارڈ ستے ہیں وہ مکمل تو پہلک ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ لیٹر سپیسنگ کے گرابی سپیسپائی کر سکتے ہیں یہ تھی ٹیکس کے ریلیٹڈ کچھ پروپرٹیز اس کے بارے میں جتنی مزید پروپرٹیز ہیں میں ریکمینڈ کروں گا جائیں اور ان کے بارے میں سٹیڈی کریں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سی ایس ایس فونڈز فونڈز بیسکلی کہیں جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کی سٹائل کیلئے یوز ہوتا ہے فونڈ فیملی فونڈ کی فیملیز ہیں مختلف طرح کے جس میں ٹائم نیورو ہیں سیریف سینسیری مونو سپیس وردانہ اس طرح کے مختلف طرح کے پروپر فیملیز ہیں انہیں آپ یوز کر سکتے ہیں سیریف میں بیسکلی ہوتا کیا ہے یہ ایک جنرک فیملی ہے جس میں جو کریکٹرز ہیں ان کے کونے پر تھوڑا یعنی ایرو ٹائپ کا نشان ہوتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے سیریف فونڈز میں آتے ہیں سینسیریف میں اس میں کوئی لاسٹ میں نشان وغیرہ ایرو ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے فونڈ سٹائل فونڈ پروپرٹی فونڈ سائز وغیرہ آپ سپیس فائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں لنکس کی کیا آپ کس طرح سے لنکس کو سپیس فائی کر سکتے ہیں لنکس کو سپیس فائی کرنے کے لئے آپ کو کرنا یہ ہوگا یہاں پہ جو انسان کی طور پر اگر ایک انکر ٹیک ہے جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لنکس کو سپیس فائی کرنے کے لئے انکر ٹیکس کے اندر لکھنا ہوتا ہے لنک اب یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک لنک ہے لنک سے ریلیٹڈ کچھ پروپرٹیز آتی ہیں ہمارے پاس کلر ہونڈ فیملی بیک گرونڈ اب لنکس کے اپنی کچھ سٹیٹس ہوتی ہے جس میں ایک لنک ہوتی ہے نارمل دوسری ویڈیٹڈ لنک ہوتی ہے یعنی جسے پہلے یوزر نے کلک کیا ہے اب کچھ ہاورز پہ ہوتی ہے ہاور کلک یعنی جیسے ہی ماوس اس کے اوپر آئے تو اس کا کلر کیا ہوں میں یہاں پہ کر لیتا ہوں اس سیلیکٹر پہ ہٹا دیتے ہیں اور اے سیلیکٹر اور ہاور پہ میں کر رہا ہوں اس کا کلر ریڈ اور فونڈ سائز تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تھرٹی پی ایکس کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے بھی اس کا کلر بیلو ہے اور فونڈ سائز ٹین کے قریب ہوگا جیسے میں اس کو پہ ہاور کر رہا ہوں تو اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور فونڈ سائز بھی چینج ہو رہا ہے تو یہ ہے لنک کی پرابرٹی آن اور اسی طرح ایکٹیف جب تک آپ کلک کر رہے ہیں اسے ایکٹیف کا جاتے اس میں بھی آپ سپیسفائی کر سکتے ہیں اور ہاں لنک کو کس طرح سے سپیسفائی کرنا ہے اس کے لئے آپ کو میری اسٹری ایمیل کی ویڈیو دیکھنی ہوگی جائیں پلیلسٹ کو ایکسس کریں اور وہاں سٹری ایمیلی نون ویڈیو ایکسس کر لیں اب بات کرتے ہیں لسٹ کی لسٹ بیسکلی دو ترقی ہوتی ہے ایک ان آرڈل لسٹ اور ایک آرڈل لسٹ اب ان آرڈل لسٹ اور آرڈل لسٹ کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے تو آپ کو سب سے پہلے اسٹری ایمیل سیکھنا ہوگا جائے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اب اسٹری ایمیل کے اندر جو لسٹ وگے رہے ہیں ان کو سٹائل کس طرح سے سکھ کر سکتے ہیں سٹائل کرنے کے لئے ہمارے پاس مختلف طرح کی اٹریبیوٹس آتے ہیں پہلے میں یہاں پہ ان آرڈل ایک لسٹ بنا لیتا ہوں ان آرڈل لسٹ جس میں الائی آئیٹم سے اٹھ کرتا ہوں اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور پیسٹ کرتے ہیں تین چار دفعہ تو آپ اوٹ پٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لسٹ کے فارم میں آ چکا ہے اب لسٹ کو کس طرح سے سٹائل کر سکتے ہیں اس میں کچھ ٹائپس آتی ہیں لسٹ کی آناڈل لسٹ کی مسائلک طور پر یہاں پہ یو ایل سے رکھ کرتا ہوں لسٹ سٹائل ٹائپ ڈسک اگر میں نن کر دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پروپورٹی آگے بلٹس ہوگی رہا شو نہیں کر رہا اسی طرح اگر میں یہاں پہ ڈسک کر دوں تو چار کونے ٹائپ کے ڈسک یہاں پہ شو کر رہا ہے اسی طرح اس کے کچھ اور ہیں سرکل سکوئر سرکل کر دوں تو سرکل کے بلٹس شو ہوں گے سکوئر میں سکوئر کے بلٹس شو ہوں گے اس طرح اس کی سٹائل شو کرسے اس طرح آپ ایمیجز بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں لسٹ کو کلر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں ہاں پہ اس کا بیک گرونڈ کلر سٹ کرتا ہوں ریڈ تو یہ آپ دیکھیں اس کا بیک گرونڈ کلر ریڈ ہو چکا ہے اب چاہتے ہیں اس کے جتنے بھی ال آئی آئیٹم سے ہیں ان کا بھی کلر چینج ہو تو یہاں پہ ال آئی کو سلیک کر لیں بیک گرونڈ کلر کر لیں دلو کر لیں تو اس سے جتنے بھی ال آئی آئیٹم سے ان کا بھی کلر چینج ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کی کلر اگر ابھی کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ٹیبلز کی جانب یعنی ٹیبلز کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی کون کون سی ٹراپرٹیز ہیں ٹیبلز کو کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ کو یوز کرنا ہوگا ٹیبل ٹیگ یہاں پہ میں بناتا ہوں ٹیبل ٹیبل کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ٹیبل ہیڈر ہوتا ہے جیسے کی ٹی ہیڈ یہ کیا کرتا ہے آپ کی ٹیبل کو ٹائٹل دیتا ہے چینل سبسکرائبرز پھلحال یہ ایڈر شو کر رہا ہے اب یہاں پہ ٹیبلز کے اندر کچھ روز اور کالمز ہوتی ہیں ٹیبلز رو کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹی آر اب ایک رو کے اندر ہمارے پاس مٹیپل کالمز ہوتے ہیں کالمز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹی ڈی یوز کریں گے اسی طرح سبسکرائبرز وی یوز وچ ٹائم تو اس طرح آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھلحال یہ ٹیبل کی فارم میں شو نہیں کر رہا جب میں اس کو باورڈر سپسپائی کر دوں یہاں پہ ٹیبل میں جا کے ٹیبل سیکٹر اور باورڈر 3PX کرتا ہوں باورڈر اور یہاں پہ اور اس کو باورڈر سپسپائی کر دیں کوئی اسیو ہے ٹائم بیڈر اور باورڈر ہوگی اس اس یوز نہیں کر رہے ہیں اور باورڈر ویڈر اور باورڈر کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر سپسپائی کر رہا ہے اگر اسی کو میں ایزا گروپنگ سریکٹر یوز کر کے یہاں پہ ٹی آر اور ٹی ڈی کو بکر لوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹا کے ٹیبل کی فارم میں شو کر رہے ہیں اسی طرح جب میں اس کو کوپی کر کے ٹین چار کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ ٹین چار دفت تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی ٹیبل بن چکی ہے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے چلی جلدی جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے امید کر رہا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی آپ انجوائی کر رہے ہوں گے اگر انجوائی کر رہے تو سبسکرائب کے بٹن کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئی ویڈیو کی کوئی خبر ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں بوکس مارڈل کی بوکس مارڈل بیسکلی یوز ہوتا ہے کی او سوری ٹیبلز میں میں دو چیزیں بتانا بھول گیا ہے کہ ٹیبلز کے اندر دو اہم چیزیں ہیں جس میں ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ٹیبلز کے ساتھ کام کرتے ہوگا جس میں ایک ہے روز سپین اور ایک کال سپین روز سپین سے مراد یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس روز ہیں اب میں چاہتا ہوں یہ دو روز مرج ہو اور ایک ہی رو بن جائیں تو اس کے لیے میں روز سپین یوز کر سکتا ہوں یہاں پہ کال سپین لکھ دیں جیسے ہی تھری لکھ دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تیم کالومز مرج ہو چکی ہے اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں روز کو مرج کر لیں تو یہاں سے میں ٹی آر کے اندر جاتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں ٹی ڈی کے اندر ہی اگر میں لکھ دوں روز سپین تھری تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین روز مرج ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ روز کو بھی مرج کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم بوکس مارڈل کی جانب بوکس مارڈل یعنی ایک بوکس سے اس کے اندر کنٹنٹ کہاں پہ ہے بارڈر کیا چیز ہوتی ہے مارڈن کیا چیز ہوتی ہے تو کس طرح سے ہم اپنے بوکس مارڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں بارڈر کیا چیز ہے مارڈن کیا چیز ہے پیڈنگ کیا چیز ہے تو آپ بوکس مارڈل کو ازلی سمجھ سکتے ہیں بوکس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے اس کے اندر مارڈن آؤٹسائٹ کا ایریا ہوتا ہے بیڈنگ انسائیڈ بیٹوین کنٹنٹ اور بارڈر اور ہائٹ ہوت تو آپ ایزلی سمجھ سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم آؤٹلائن کی جانب آؤٹلائن پروپرٹیز مراد آپ بارڈر کی آؤٹلائن سٹائل کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ اتنی امپورٹن نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی پروپرٹیز میں ہمارے پاس کچھ آتی ہیں جس میں ڈسپلی ان لائن ڈسپلی بلوک ڈسپلی نرن چلی چلتے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں میں یہاں سے ٹیبل کو اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ کرتے ہیں اور ایسپلی کے ساتھ ٹی ہاں ٹی جو ایچ ون ہے ہمارے پاس اس کا ڈسپلی بلوک کو تو وہ کیا کر لے گا پوری ویٹھ سپیس فائی کر لے گا اسی طرح اگر میں اس کو ڈسپلی نائن کر لوں تو وہ صورت جتنے اس کی ویٹھیں اتنی ہو سپیس فائی کر لے گا ڈسپلی ہیڈن پروپرٹی آتی ہے ہیڈن جو اس کو وہاں سے آئیڈ کر لے گی ڈسپلی نن کروں تو وہ مکمل طور پر گائب ہو جائے گا تو یہ ڈسپلی کی کچھ پروپرٹیز ہیں تو دوستو سی ایس ایس کو ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل لگ رہا ہے ویڈیو کافی لینٹھی ہو رہی میں یہی پہ اس کو پاؤس کر لیتا ہوں اس سے آگے کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کرنی ہوگی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں فیٹ بیک دینا مت بولیے تب تک کیلئے سبسکرائب بھیجے ہمارے چینل کو رجازت دیجئے اللہ حافظ